مدفردیش میں شیبراز سرکار کے چوتھے کارکال کے دو سال پورے ہو چکے آج اسی خاص دن کو لے کر رابط بھول میں کارکرم بھی آجت ہوا جس میں سی ایم شیبراز اور بی جے پی پردیش شددک شد سے لے کر بی جے پی پارٹی کے تمام بڑی نیتہ محسوس ہے اس کارکرم کو سمودت کرتے ہوئے سی ایم شیبراز سنگھ چوہان نے اپنے کارکال کی اپلپ دیا گنائی ستنا میں بھی جو ان نے کہا میں نے کہا تا اور صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ڈکیت مدفردیش کی دھرتی پر نہیں چلیں گے مدفردیش کی دھرتی پر یا تو سیبراز سنگھ چوہان رہے گا یا ڈاکو رہیں گے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کہیں راج ساسنگو پر جا سکتا مسل کے پھیک دیں گے پتا نہیں چلے گا کہا چلا گیا دیکھ بھی جائے مکہ منتری تھے تو کوئی ہتھیار اگلتے تھے جھرنیا کان پتا نہیں کون کون سے کان اس دیڈ پر کو دھوست کیا اور یہ اب یہاں جاری ہے جاری رہے گا جریبوں کی جمینوں پر چبجہ کرنے والے ہیں اب یہیں ایک ایسا اپرادی مل گا جو معصوم بیٹیوں کے ساتھ دورہ چار کرتا تھا چار چار آجیون کار آواز کی سجا ملی ہے اور سارے آسیاں نے توڑ کے پھینک دیئے ہیں کیسے لوگ رحم کے قابل ہیں آج میں دلی اس لیے گیا تھا کہ گیہوں کے ریٹ بڑھ رہے اور مدفردیش سا گیہوں ایم ٹی ویٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اپنا سروتی کمپنیاں کہتی سونے جیسے دانے ہیں پر ایڈ میں جتنی میری بہنوں دیکھتی بھولتی ہوئی روٹیاں آسیرباد پتہ نہیں کون کون سی آئی ٹی سی کون کون دکھاتے بھولتی ہوئی روٹیاں بھولتی ہوئی روٹیاں بھولتی ہوئی روٹیاں کہ آپ نریاد کریں دنیا کے دیسوں کو اس پر منڈی ٹیکس نہ لیں تو آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جو دنیا کے باہر کے دیسوں میں مدفردیش کا گیہوں جائے گا اس پر منڈی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا جب ان کی سرکار تھی ایک پارست محپال کے اپنے راجو میرا ساری دکانیں توڑ کے پھینک دی سورج مہارن اپنے ہی کاری کرتا جائے جگہ جگہ ان نے بدمانسوں پہ نہیں کاری کرتاؤں پہ کہہ ڈھایا تھا اس سمیہ کے مکہ منتری کے پاس ویدھائکوں سے ملنے کا ٹائم نہیں تھا لیکن کہیں کا ٹھیکے دار آ جائے تو بھب اسواگت کرو دروازے بند لیندین کی باتیں چالو ارے ہماری سرکار مسن کی سرکار ہے ان کی سرکار کمیسن کی سرکار تھی کمیسن کی سرکار چلا تھی